بھارت اور سرلنکا آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتے ہو کہ یہاں ونڈے سیریز ٹیم انڈیا جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینا وقت گواہ ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور سرلنکا کی بیچ کھیلی جا رہی ونڈے سیریز پر بھارتی ٹیم نے دوسرے ونڈے مقابلے کو جیت کر سیریز پر اپنا قبضہ جمع لیا ہے اس ونڈے سیریز کے پہلے مقابلے میں ٹیم انڈیا نے آسان سی جیت حاصل کیے ٹیم انڈیا نے آخری اوہر میں رومانچک طریقے سے اس مقابلے کو جیت لیا بھارت اور سرلنکا کی بیچ دوسرے ونڈے مقابلے کی بات کی جائی تو دوسرے ونڈے مقابلے میں سرلنکا کی ٹیم نے ٹوٹ جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا جہاں سرلنکا کی ٹیم کی طرف سے بہترین پردشن کرتے ہوئے 275 رنو کا سکور بنایا گیا اس کے جواب میں دوستو بھارتی ٹیم کی شروعات بہت خراب رہی تھی پینسٹ رن پر ہی بھارتی ٹیم کے تین اہم ویکیٹ گر چکے تھے حالانکہ اس کے بعد سوری کمار یادو کا ایک شاندار اردشتک دیکھنے کو ملا تھا وہی منیش پانڈے اور کنال پانڈے نے بھی اپنا بہترین یوگدان دیا تھا لیکن اس کے بعد دوستو ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم کے بلے بازی لڑکڑا گئی اور ٹیم انڈیا کے 193 رن پر سات ویکیٹ گر چکے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم کو دوسرے ونڈے مقابلے میں اب ہار مل جائے گی لیکن دوستو اس کے بعد دیپک چہر اور بھونے شرکمار نے مل کر بہترین ساجداری بنائی جہاں دیپک چہر نے ویسپوڑک بلے بازی کرتی ہوئے سرلنکہ ٹیم پر جمکہ رن برسائے اور دیپک چہر نے 79 رنوں کی اہم پاری کھیل کر بھارتی ٹیم کو تین ویکیٹ سے اس میچ میں جیت دلائی وہی دوستو اس کے ساتھ دیپک چہر اس مقابلے میں من آف دے میچ کے خطاب سے نوازے گئے وہی دوستو اب بھارت اور سرلنکہ کے بیچ ونڈے سیریز کا انتیم اور تیسرا ونڈے مقابلہ 23 جلائی کو یعنی کی شکروار کی دن کھیلا جانے والا ہے جو کی کولومبو کے پریم داسا سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا بھارتی سمائے انسار یہاں میچ دو پہر تین وجے سے شروع ہوگا وہی دوستو تیسرے ونڈے مقابلے میں بھارتی ٹیم کے پلائنگ لن میں ہمیں بڑے بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جہاں بھارتی ٹیم نے شروعاتی دو ونڈے مقابلے جیت کر سیریز پر اپنا قبضات جمع لیا ہے ایسے میں تیسرے ونڈے مقابلے میں بھارتی ٹیم میں تین کھلاڑیوں کا ڈیبیو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کے بارے میں آگے ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو چلیے دوستو اب جان لیتے ہیں تیسرے ونڈے مقابلے کے لیے بھارتی ٹیم میں کن کھلاڑیوں کو موقع ملا ہے اور ٹیم انڈیا میں کون سے چار بھوکے شیروں کی واپسی ہو گئی ہے تو چلیے پورے وستار سے جان لیتے ہیں دوستو آپ سبی کو یہاں پر بھارتی ٹیم کی طرف سے نمبر ایک پر یہاں پر شکر دھوان کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو بھارتی ٹیم کے کپتان شکر دھوان نے اس سرلنکا سیریز میں کافی شاندار پردیشن کیا ہے حالانکہ دوستو دوسرے ونڈے مقابلے میں شکر دھوان انتیس رن بنا کر جلد ہی پویلنٹ لوٹ گئے تھے لیکن دوستو شکر دھوان نے حال فلحال میں بہت ہی شاندار پردیشن کیا ہے پہلے ونڈے مقابلے میں انہوں نے شاندار پاری کھیلی تھے اور دوستو امید کرتے ہیں کہ تیسرے ونڈے مقابلے میں شکر دھوان شاندار پردیشن کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کو جید لائے اس کے بعد دوستو نمبر دو پر آپ سبی کو دیودت پڑی کل کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ سبی کو بتایا دی کہ دوسرے ونڈے مقابلے میں پردیشن نے کافی خراب پردیشن کیا تھا جی ہاں دوستو پردیشن ایک یوہ بلے باز ہیں ان کے پاس انبھو کی کمی ہیں اسی چکر میں دوستو یہاں پر دوسرے ونڈے مقابلے میں تیرہ رن بنا کر پردیشن گلت شوٹ کھیل کر پویلین لوٹ گئے تھے ایسے تو ٹیم انڈیا نے اس سیریز کو اب جیت لیا ہے تو ایسے میں ان کی جگہ دیودت پڑی کل کو موقع دے کر پرکھا جا سکتا ہے اس کے بعد دوستو آپ سبی کو یہاں پر نمبر تین پر سوری کمار یادو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جی ہاں دوستو دوسرے ونڈے مقابلے میں نمبر تین پر اشان کشن کو بلے بازی کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن دوستو انہوں نے کافی خراب پردیشن کیا اور دوستو ماتر ایک رن پر اپنا وکیٹ گوان بیٹھے دوستو ایسے میں یہاں پر اشان کشن کم انبھوی بلے باز ہیں اور سوری کمار یادو کے پاس انبھو کی کوئی بھی کمی نہیں ہے ایسے میں دوستو نمبر تین پر اس بار سوری کمار یادو کو بھیجا جا سکتا ہے وہیں دوستو اس کے بعد نمبر چار پر آپ سبی کو وکیٹ کی بر بلے باز اشان کشن کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جہاں دوستو اشان کشن کی جہاں تک بات کی جائے تو پہلے ونڈے میچ میں ڈیبیو کرتی ہوئے اشان کشن نے تابر توڑ اردشت کے پاری کھیلی تھے لیکن اس کے بعد دوسرے ونڈے مقابلے میں اشان کشن جلد ہی آؤٹ ہو گئے تھے ایسے ہم دوستو امید کرتے ہیں کہ تیسرے ونڈے مقابلے میں اشان کشن سے ہمیں بڑیا اور ایک سوج بھوج بھری بلے بازی دیکھنے کو ملے دوستو اس کے بعد نمبر پانچ پر آپ سبی کو منیش پانڈے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں یہاں دوستو منیش پانڈے ایک انبھوی بلے باز ہیں اور ٹیم انڈیا کی طرف سے ابھی تک منیش پانڈے نے انتراشتی ونڈے کرکیٹ 27-28 مقابلے کھیلے ہیں ایسے میں امید کرتے ہیں کہ یہاں پر تیسرے ونڈے مقابلے میں اچھا پردشن کریں کیونکہ دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ پچھلے ونڈے مقابلے میں یعنی دوسرے ونڈے مقابلے میں منیش پانڈے 37 رن بنا کر بہتی بدکسمتی سے رن آؤٹ ہو گئے تھے امید کرتے ہیں کہ تیسرے ونڈے مقابلے میں ان سے شتکیے پاری دیکھنے کو ملے اس کے بعد دوستو یہاں پر نمبر چھے پر آپ سبی کو نیتی شرانہ کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جہاں دوستو نیتی شرانہ کی جہاں تک بات کی جائے تو یہاں ایک آل ڈاونڈر کھلاری ہے بلے بازی کے ساتھ ساتھ گین بازی میں بھی بھرپور یوگدان دیتا ہے دوستو یہاں پر دوسرے ونڈے مقابلے میں ہاردک پانڈے نے کافی خراب پردشن کیا اور بینا خاتہ کھولے ہی پویلین لوڈ گئے ایسے میں تیسرے ونڈے مقابلے میں ان کی جگہ نیتی شرانہ کو موقع دیا جا سکتا ہے اس کے بعد دوستو آپ سبی کو نمبر ساتھ پر کنال پانڈے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جہاں دوستو کنال پانڈے کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہیں دوستو گین بازی میں تو کنال پانڈے اپنا زہر دکھاتے ہیں لیکن دوستو دوسرے ونڈے مقابلے میں بلے کے ساتھ بھی انہوں نے میدان پر ڈٹ کر رہے کر ٹیم انڈیا کو جیت دلانے میں بڑی بھومی کا نوائی ہے دوستو دوسرے ونڈے مقابلے میں کنال پانڈے نے 35 رنوں کا اہم یوگدان دیا ہے جس کی وجہ سے ٹیم انڈیا کو جیت ملنے میں کافی زیادہ آسانی ہوئے اس کے بعد دوستو آپ سبی کو یہاں پر نمبر آٹھ پر ورن چکرورتی کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں دوستو دوسرے ونڈے مقابلے میں کلدی پیادو نے کافی خراب پدشن کیا اور ایک بھی ویکیٹ حاصل نہیں کیا جس کی وجہ سے یہاں پر ورن چکرورتی کو موقع دیا جا سکتا ہے دوستو ورن چکرورتی جو کی کلکتا نائٹ ایڈیز کی طرف سے بہت شاندار پدشن کر چکے ہیں اور ٹیم انڈیا میں ان کے کافی سیلیکشن ہو رہے ہیں ایسے ہم دوستو یہاں پر اب تیسرے ونڈے مقابلے میں انہیں موقع دے کر پرکھا جا سکتا ہے اس کے بعد دوستو آپ سبی کو یہاں پر نمبر نو پر یوجویندر چہل کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں دوستو بہترین گین بازی کرتے ہوئے یوجویندر چہل نے تین وکیٹ حاصل کیے ہیں اور ماتر پچاس رن دیے ہیں ایسے میں امید کرتے ہیں کہ یہاں پر تیسرے ونڈے مقابلے میں بھی چہل اچھا پردشن کرے اس کے بعد دوستو آپ سبی کو یہاں پر نمبر 10 پر دیپک چہلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جی ہاں دوستو دیپک چہل جو کی دوسرے ونڈے مقابلے کے من آف دہ میچ کھلاری ہیں جنہوں نے دوسرے ونڈے مقابلے میں تابر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے سرلنکا کے کھلاریوں کے پرخچے اڑا دیے تھے جی ہاں دوستو دیپک چہل نے پہلے تو گین بازی میں اپنا جلوہ بکھیرا دوستو دیپک چہل نے گین بازی میں دو وکیٹ حاصل کیے اور اس کے بعد دوستو اہم پاری تو یہاں پر دیپک چہل نے بلے بازی کے ساتھ کھیلی جی ہاں دوستو بلے بازی میں دیپک چہل بنا کر ناباد رہے جو کی ایک بہت شاندار پاری ہے ایسے میں دوستو امید کرتے ہیں کہ تیسرے ونڈے مقابلے میں بھی دیپک چہل اچھا پردشن کریں اس کے بعد دوستو آپ سبی کو یہاں پر نمبر گیارہ پر بھونی شرکمار کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں دوستو بھونی شرکمار کی بھی جتنی بھی تاریف کی جائے اتنا کم ہے حالانکہ دوستو بھونی شرکمار اس ونڈے سیریز کے لیے کپتان کی بھومی کا نبا رہے ہیں لیکن دوستو بھونی شرکمار نے دوسرے ونڈے مقابلے میں جس طرح سے پردشن کیا ہے وہاں قابلے تاریف ہیں پہلے تو بھونی شرکمار نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے تین وکیٹ حاصل کیے اس کے بعد دوستو دیپک چہر کا ساتھ دیتے ہوئے بلے بازی میں بھی بھونی شرکمار نے 19 رنوں کا مہتکونی یوگدان دیا ایسے میں دوستو یہاں پر تیسرے ونڈے مقابلے میں بھی بھونی شرکمار اپنا جلواب بھی کھیر سکتے ہیں دوستو کچھ اس طرح سے تیسرے ونڈے مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ گلیون ہو سکتی ہیں اور دوستو تیسرے ونڈے مقابلے میں ہمیں کئی سارے بڑے بدلاؤں دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ سیریز تو ہم جیت گئے ہیں ایسے میں امید کرتے ہیں کہ تیسرے ونڈے مقابلے میں کئی سارے یوگ ہی لڑیوں کو موقع دے کر پرکھا جا سکتا ہے اور دوستو ایسے میں کیا ہم امید کرتے ہیں کہ تیسرا ونڈے مقابلہ جیت کر سرلنکا کو کلین سویپ کیا جائے اگر دوستو آپ کو لگتا ہے کہ تیسرا ونڈے مقابلہ ٹیم انڈیا جیت پائے گی تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو اپنے واتس ایپ گروپ میں شیئر ضرور کریں اور دوستو کرکیٹس جوڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چنل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیوم بس اتنا ہی